جیورس پوڈ ان پارمیشن آپ کا ہوشٹ و اکار کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگ کے لئے ایک نیا ویڈیو بنانا ہے یہ دیکھئے ابھی یہ بوکس بنا دیا ہم لوگوں نے یہ پہلے سے بنا ہوا تھا ہم نے اس کا پہلے ویڈیو بھی دیا ہے یہ جس تیم ہم نے پینٹنگ دیا تھا یہ ویڈیو ہم نے دیا تھا ابھی ہم لوگوں کو یہ بنانا ہے آپ لوگ کو دکھاتے یہ ہم نے پہلے ہی بنایا تھا ابھی اس میں یہ جاڑ لگانا ہے آپ لوگ کو دکھانا تھا یہ کس طرح اس میں جاڑ لگے گا اور جاڑ کس طرح اچھا لگ رہا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھئے اس میں اندر ہم شٹون بھی لگائے گا جو وائٹ پتر ہے وہ بھی لگائے گا وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے یہ جاڑ کس طرح خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ لوگ کو دکھاتے ابھی دیکھئے یہ ابھی بنا رہا ہے ماشاءاللہ یہ سب تماشا کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھ رہا ہے سب آدمی یہ ابھی شک بھائی در ادھر دیکھو یہ آدمی انڈیا سے یہ بنا رہا ہے ابھی دیکھئے آپ کس طرح یہ بنا رہا ہے یہ ابھی پلاسٹک بوکس ہے اسی میں آلریڈی لگا ہوا ہے بس اس میں رکھ کے ابھی یہ سٹون لگا رہا ہے وائٹ جاڑ بھی دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھئے آپ لوگ کو دکھانا تھا کس طرح یہ پکسنگ کرے گا یہ بہت مضبوط ہو جائے گا اس میں یہ دیکھئے یہ ابھی اس میں بھی سٹون ڈال رہا ہے نیچے مکمل اس میں سٹون لگے گا یہ آپ لوگ کو نزدیک سے بھی دکھاتے ہیں کلر کتنا زبردست کلر آرہا ہے یہ پورا لکڑی کا بوکس ہے اندر یہ پلاسٹک ہے کیونکہ اس سے پانی نکلے گا تو خرابی ہوگا اس لئے ہم لوگ یہ پلاسٹک کے ساتھ ہی اندر لگاتے ہیں اس کے سائز پہ یہ بگس بنا ہوا تھا یہ دیکھئے ابھی مکمل پتر لگا دیا اس نے بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آپ لوگ کو ہمارے ویڈیو پسند آجائے تو شیئر ضرور کریں آگے بھی اور لوگ دیکھ لیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بے لائک بھی کریں جو نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے یہ بنگلہ دیش کا ہے ریحان نام اس کا اور یہ بھی شک انڈیا سے یہ دیکھئے ابھی یہ دیکھئے ابھی بلکل مکمل پتر لگا دیا ڈیزائن بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اس پر سپری مار رہا ہے جو کیڑا نہ لگ جائے اس میں ڈیزائیو کیدے کے لیے مار دیتا ہے اس پہ کیڑا لگے گا تو خراب ہو جائے گا جار دے اس وجہ سے کیڑا اس پہ بالکل نہیں لگے گا یہ اس پہ پورا مار دیا ہے ملے کے جارہا ہے کسٹومر کا ہے یہ دیکھئے یہ بھی گاڑی میں رکھ دیا ہے یہ کسٹومر کا تھا کسٹومر کے لیے لے کے جانا تھا یہ دیکھئے یہ بھی گاڑی میں رکھ دیا ہے